ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ یعنی کمیٹی ٹانشوشن تک نہ پہنچ جائے چین نے سٹیڈیم میں علاج کے انتظام کیے ہیں تو دیکھئے بھارت میں کیا ہو رہی ہے تیاری ہے ان تصویروں نے دیش کو ڈر آ دیا ہے شہروں سے گاؤں کی طرف نکلیں مزدوروں کا یہ پلائن ڈر آتا ہے ڈر ہے کورونا سنکرمن کے تیسرے دور میں پہنچنے کا کورونا سنکرمن کا تیسرا دور یعنی جہاں پڑے پیمانے پر سماج میں سنکرمن پھیل جائے یہ نہ پتہ لگے کہ سنکرمن کہاں سے آیا ایسے میں حالات کابو سے نکل جاتے ہیں لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا پردیش نے ایسے حالات سے نبٹنے کی تیاری شروع کر دی ہے یہ دیکھئے یہ ہریانہ کی جگہ دھری کی تصویریں ہیں جہاں سلیپر کوچ کو آئیسولیشن وارڈ بنا کر تیار کر لیا گیا ہے کچھ ایسا ہی پلان ریلوے کا نظر آ رہا ہے دیکھ رہا ہے آپ کبھی یہ یادکیوں کو لے جانے والا کوچ تھا اب ریل بند ہے اور کوچ کو کوارنٹائن روم کی طرح بنایا جا رہا ہے جہاں کبھی سیٹ نمبر تھے وہاں مریضوں کے نمبر لگ رہے ہیں آئیے اب دکھاتے ہیں کہ ان کوچوں میں کیا کیا ہوگا یہ باتھروم ہوتے تھے ان کو کنورٹ کیا گیا ہے موڈیفائی کیا گیا ہے اور آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے یہ باتھروم میں چینج کر کے ایک پوری طرح واش روم ہوگا اور ایک ٹوائلٹ ہوگا دس کیبین میں سے دو کیبین ایسے ہوں گے جس میں ایک ڈاکٹر کا کیبین ہوگا اور ایک نرس کا کیبین ہوگا سب سے ملے آپ کو ڈاکٹر کا کیبین نکھاؤں گا جو یہاں دیکھیں تیار کیا جا رہا ہے یہ ڈاکٹر کا کیبین ہوگا جس کو پردہ لگا کے اس طریقے سے کور کیا گیا ہے نیٹ کوٹر کی گائیڈ لائنز ہیں جس فیکٹری میں پہلے ریلوے کی سیٹیں بنتی تھیں وہاں اب تیزی سے ماسک تیار کرنے کا کام چل رہا ہے ساتھی ریلوے نے اپنی ساتھ بڑی ورکشپ کو اسپتال میں استعمال ہونے والے چیزوں کو بنانے کو تیار کرنے کو کہا ہے جس میں بیٹھ, ٹرولی, سٹریچر, ونٹھیلیٹر, سینٹائزر آجی شامل ہیں لخنوں میں حاج ہاؤس کو کوارنٹین وارڈ میں تبدیل کیا جا رہا ہے نگر نگم کی ٹیموں نے پوری رات یہاں ساف سفائی کا کام کیا دو منزلہ حاج ہاؤس میں پانچ ہزار لگوں کو رکھنے کے شمتہ ہے یعنی ٹرینز لے کر امارتوں تک کی پہچان کی گئی ہے ان میں مریضوں کے رہنے کی جگہ تیار کی جا رہی ہے کرونا اگر پھیلتا ہے تو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی لیکن لڑائی صرف اس مورچے پر ہی نہیں ہے یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ یہ مدھر پردیش کے رائے گھڑ کی شراب فیکٹری کی تصویریں لاؤڈون کے بعد اب یہاں شراب نہیں بلکہ شراب فیکٹری میں سنی ٹائزر بنایا جا رہا ہے اب تک لوگوں کو بیمار کرنے والی فیکٹری لوگوں کی جان بچانے والے سنی ٹائزر بنانے میں جوٹی ہے اس فیکٹری میں بننے والا سنی ٹائزر آج پاس کے آٹھ سے دس زلوں کو سپلائی کیا جائے گا ایک سو سی گرام کے سنی ٹائزر کی کمہ صرف سر ست روپے ہوگی یہ فیکٹری ہر روز پینٹالیس ہزار سے پچاس ہزار بوٹل کا نرمان کرے گی دیش کے لیے رکشہ ریسرچ کرنے والے DRDO نے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے ماسک تیار کیا ہے جسے N99 کے نام سے جانا جائے گا کیونکہ یہ کورونا وائرس کو 99 فیزی تک روک سکتا ہے دو کمپنیاں اس ماسک کو تیار کرنے میں جھٹ گئی ہیں ہماری جو DRD لیب گوالیر میں ہے وہاں پہ انہوں نے اس سے بھی ایک بہتر جسے کہتے ہیں N99 ماسک بنایا ہے جو پانچ لیئرڈ ہے جس میں تین لیئرڈ نینو ویب کی ہیں اور جب ہم کہیں گے N99 یہ ساری تیاری کورونا کے خطرے سے نبٹنے کے لیے ہو رہی ہے بھارت میں کورونا کے سطح سے بڑھ رہے ہیں اوپر سے راجیوں کے بیچ ہوتے پلائن میں کورونا پھیلنے کا خطرہ اور بڑھا دیا ہے یہی وجہ ہے بھارت سرکار نے مہماری کے چرن یعنی سامودائک سنکرمن سے نبٹنے کی تیاری تیز کر دی ہے حالانکہ کورونا مریضوں کے آنکھڑیں ضرور بڑھ رہے ہیں لیکن کورونا کے پرسار کی رفتار کم ہو رہی ہے در ہے کہ اگر ایک بھی کیس نگاہ سے چھوڑ گیا تو پرسار پھر تیز سے بڑھ سکتا ہے اس قڑی میں سواستے منترالے نے چالیس ہزار وینتھی لیٹر کا آرڈ رہ دیا ہے جس میں سے تیس ہزار وینتھی لیٹر بھارت الیکٹرونک لیمیٹر سے لے جائیں گے ساتھی سارجوک شیطر کے اپکرم ایچ ایل ایل کو بھی دس ہزار وینتھی لیٹر رپلت کرانے کو کہا گیا ہے اسی قڑی میں دیش کے سترہ راجیوں میں کوویڈ نائنٹین ہاسپٹل تیار کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے بھارت نے چونتیس لاکھ ٹیسٹنگ کٹ کا آرڈر بھی دے دیا ہے اور دیکھیں سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر کب مانے گا بھارت آج پردھان منطری مودی نے من کی بات کاریکرم میں لوگوں سے لاکڈاؤن سے ہو رہی پریشانی کے لیے معافی مانگی اس سے پہلے بھی پردھان منطری نے ہاتھ جوڑ کر گھروں میں رہنے کی اپیل کی تھی لیکن ان سب کے بعد بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں پورے دیش میں لاکڈاؤن ہے لیکن سڑکوں پر لوگوں کے پلائین کی تصویروں نے پورے دیش کو چنتا میں ڈال دیا ہے سوال یہی ایک بار پھر سے کب مانے گا بھارت برجیش اور ان کی پتنی پوجہ دیویانگ موپیٹ پر دائی سو کلومیٹر کا سفر کا برجیش مراد آباد پہنچ چکے ابھی دو سو کلومیٹر کا سفر باقی ہے خود برجیش کی زمانی سنیے کہ آخر انہیں دلی سے بھاگ کر آنے کی ضرورت کیا پڑی ہم موٹو چلاتے ہیں سیجان پو جا رہے ہیں اور کوئی ساجن نہ ہونے وجہ تو بکی سے جا رہے ہیں ایسے صرف برجیش نہیں ہیں اب تک ہزاروں لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں کچھ کو بسوں میں جانے کا موقع ملا ان گھبرائے لوگوں تک کوئی سندیش نہیں پہنچ رہا درے سے ہمیں یہ لوگ چلے جا رہے ہیں اپنے گھر تک پہنچنے کی جلدی میں یہ کچھ سننے ہی رہے کیا ان تک بیم موڈی کی یہ مافی بھی پہنچ پائے گی میں سبھی دیش واسیوں سے ایک شما مانگتا ہوں اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے جرور شما کریں گے کیونکہ کچھ ایسے نیرنے لینے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں خاص کر کے میرے گریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو جرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیسا پردھان منتری ہے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ان سے بھی میں بشیس روز شما مانگتا ہوں بی ام موڈی نے منت کی بات میں لوگوں سے دوبار معافی تو مانگی لیکن اس کا بڑا سا سڑکوں پر نظر نہیں آرہا دیش کا ڈر یہی ہے کہ بھارت کورونا سنکرمن کے تیسرے دوروے نہ پہنچ جائے یہی وجہ ہے اب لوگ ڈاؤن کے بیچ پلائن پر راجنیتی گرم ہے سرکار نے تیاری کیے بینہ جو قدم اٹھائے جلدبازی میں کہہ لیجئے ناسمجھی میں اندھگی ہو کے تیاری کے ابھاگ میں اس سے انعیاسی کیوں نہیں نشرت اکسے انعیاسی تھا لیکن انعیاسی کیوں نہیں کورونا بڑھنے کا خطرہ بہت حد تک کئی گناہ بڑھ گیا ہے اب تک بھارت سرکار اپنی تیاریوں میں کامیاب نظر آ رہی ہے کیونکہ دنیا کے مقابلے بھارت میں کورونا کا پرگوپ اب تک کم ہے پی ایم کے آرتک سلاکار پریشت کی پورو بھارت میں شاید بہت پہلے سے ہی اتنے پرو آکٹیو میزرز لیے گئے تھے جس کے کارن آپ دیکھئے کہ مارچ تیز کے بعد اس سمیں تک ہمارا جو نمبر تھا وہ ہر تین دن ڈبل ہو رہا تھا اس کے بعد ابھی بھی گروہ ہے لیکن اب ہم ڈبل ہو رہے ہر پانچ دن پر مطلب گروہ ابھی بھی ہے لیکن گروہ سلو ڈاؤن کیا ہے وہ ہی ابھی تک کورونا سنکرمن کا خطرہ ٹھالا نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں نئے پوسٹیو کیس سامنے آ سکتے ہیں شروع میں ہی جتنے نمبر تھے اگر ہم یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ ہر ایک انفیکٹیو پرسن دو لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے تو وہ انفیکشن تو بڑھی رہا ہے لیکن اب وہ ریٹ جس ریٹ سے بڑھ رہا ہے لوگ ڈاؤن کے کارن وہ اور بھی کم ہو جائے گا وہی دلی سرکار کے لیے یوجنا بنانے والی کمیٹھی کے ادھکشو ڈاکٹر شیفکوانر سرین کا کہنا ہے کہ اگلے کچھ دن باتائیں گے کہ کورونا سے ہم آگے کیسے لڑنے والے ہیں یہی وجہ کی سرکار اب پلائین کو لے کر سکت ہو گئی ہے آج پلائین تھامنے کے صاف صاف نردش دیئے گئے یہ تصویریں پرولیا کی ہیں جب باریکٹ لگا کر باہر سے آنے والوں کو روکا جا رہا ہے دلی سے باہر جانے والوں کے لیے آناند بیہر پہنچنے کا راستہ بھی روک دیا گیا کین سرکار کے آدیش کے بعد آناند بیہر بس اڈے کی طرف جانے والے راستے کو پوری طرح سے سیل کر دیا ہے گری منترالے کی طرف سے آدیش دیا گیا تھا کہ جو بھی ڈسٹرکٹس اور سٹیٹس راجیوں کے جو سیمائیں ہیں اس کو اب پوری طرح سے بیریکیٹ کر دیا جائے کیونکہ ایک دو دن میں جس طرح سے بھیڑ امڑی ہے اس سے سنکرمڑ کے پھیلنے کا اور خطرہ ہے دلی سے چھے مزدور جب دربنگا اپنے گاؤں لکشمیبور پہنچے تو ان کی گاؤں میں انٹری روک دی گئی چھے کے چھے مزدوروں کو دربنگا میڈیکل اسپتال بھیج دیا گیا ہم لوگ دلی سے آ رہے ہیں دلی میں کہاں سے دلی کام کرتے تھے لیور کا کام کرتے تھے وہاں کام گھندہ بند ہو گیا کھانی پینے کا دکت آ رہا ہے ہم لوگ چیدہ وہاں سے پیدل نکلے کسی کسی طرح سے کسی سواری کے میڈلا سادھن کام گھندہ سابند ہو گیا راشن پانی کا دکت ہونے لگا دلی سے آ رہے ہیں بیہار جا رہے ہیں بیہار دربنگا جیلا گاؤں ہے لچمیبور وہاں کوئی چیز کا سادھن ہم لوگ کا نہیں تھا مجدور تھے روز کماتے تھے روز کھاتے تھے روز کمانے کھانے والے کے دو دو مہنے مہنے ہی دن کے لیے حرطہ لائے تو اس میں ہم لوگ کیسے جیئیں گے کوئی صبح نہیں تھا پیدل چل دیئے دس روز میں پہنچے ہیں مجدور ہیں مجبور ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کا مافی مانگنا گھر میں رہنے کا نیویدن کرنا اپنی جگہ ہے لیکن ان کی بھی تو سننی پڑے گی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ رہنے کے لیے جگہ ہے نہ کھانے کے لیے کھانا جیئے تو جیئے کیسے دیکھئے دلی سے دیبانگ کی یہ خاص رپورٹ بند ہو گیا ڈان لوگ کے وجہ سے ڈھے کے دار ہے جو پیسہ ہی دے رہا چار دن کام کیا جی بند ہو گیا کام کیا کرے ہیں بھوکن مر رہے ہیں جی کتنا پیسہ دینا تھا آپ کو چار دن چار دن کا اس کو اس نے اس کو دینا تھا چار ہزار روپے چار ہزار روپے اس نے ایک ہزار روپے روز کی ملتے آپ کو نہیں میں ابھی بھی دونوں کام کرتے تھے گایتری بیتری کیا کام کرتی تھی ہم بیلداری کرتے تھے ڈھائیس روپے ملتے تھے میرے کو تو ڈھے کے دار کام نہیں لگایا تو ہم نے سوچا کہ گاں چلے جائے تو اب بہاں نہیں چل رہے تو پیدل جا رہے ہیں کھانا پینا کچھ بیبستہ نہیں ہے گیل بھر میں ہے کھانا پینا کباس ہوئی کچھ نہیں ہے مصطفہ آپ جا رہے ہیں چپرا بیہار کیوں جا رہے ہیں بیہار جا رہے ہیں اس لیے کہ ٹھیک دار کے پاس کام کر رہے تھے اس کے پاس میرا پیسہ تھا 7000 روپیا وہ بھاگ گیا گاؤں گاؤں بھاگ گیا تو ہم روم کی رایا کہاں سے دیں گے کھائیں گے کہاں سے پردان منتری جی کہہ رہے مجھاو مکھے منتری کہہ رہے مجھاو ہم لوگ ایسے ایک دو دن بھوکھے تھے کوئی نہیں کچھ بول رہا تھا آپ بھی جا رہے ہیں بیتیا کیوں اب روڈ پر ہے ایسے ہم لوگ بھوکھے مر رہے تھے سوچے کہ ہم لوگ آپ جائیں گے گاؤں یہاں کا کریں گے بیٹھ کے کام دندہ چلی نہیں رہا تھا اس کے بعد کام سارا بند ہو گیا چوپٹ ہو گیا پر آپ کو تو سب منہ کر رہے ہیں آپ جان رہے ہیں کہ بیماری پھیلی ہوئے ہیں آپ لوگ جائیں گے آپ کے وجہ سے بیماری آگے پھیلے گی آپ کو کچھ بات کی چندہ نہیں ہے نیوز چینل اتحاس کی سب سے بڑی سیریز پردھان بنتری سیریز 2 شنیوار راہ دس بڑے سیریز 2